طبق کے پورے رمضان جو ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ نسا اس کو ہم اون کرنا چاہتے ہیں but that depends on کہ ہم کتنے جلدی جو ہے کہ جو سپیشل ہم نے استقبال رمضان کی اون کی تھی وہ کلاس کتنے جلدی ہم وہ مٹیریل جو ہے وہ مکمل کر پائیں گے so جلدی سے میں جو ہے وہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آجاز کرتی ہوں اپنے اپنے توات پر ہر ایک کو ہی دعا پڑھ لے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علماء رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی يفقهوكو لی اللہم فکینی ف الدین اللہم اینی اسألوکا علم نافیا ورسکا طيبا واملا متقبلا رب ادخینی مدخلا صدقی وافرجنی مخرجا صدقی وجلی ملدونکا سلطانا مسیرو اللہم ارین الحق حق ورزکنا طباہو ورین الباطلہ باطلہ ورزکنا اجتنابہو اللہم ایجا للقرآن روی قلبی ونور صدری وجلی حزنی وزہب حمی ومی آمین رب العالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو once again وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو چلی جو do's and don'ts ہم جو کرنے والے تھے سلائٹ پر لگا دیجے as وہ آتے جائیں گے انشاءاللہ جو ہے کہ میں وہاں سے کلاسہ کرتے جاؤں گی اور simultaneously آپ بھی جو ہے ان کو پڑھ دیجئے تاکہ جو ہمارے سٹوڈنٹ سے ان کے clarity ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ عمور جن سے روزہ مخروع نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہمارے گھر میں آپ کو ہر ایک کوئی مورس کی اور جو ہے فتوہ دیتے نظر آئے گا آپ نے دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں ارے ایسے کرو گے تو توک جائے گا ارے ایسے کرو گے تو توک جائے گا اس کے لئے آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں گھروں میں چلتی رہتی ہیں بٹ صحیح کیا ہے وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے سو وہ عمور جن سے روزہ مخروع نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی سب سے پہلے تو ہے کہ جب کوئی کچھ بھول گیا اور کھا پی لیا یعنی اس نے بھول گیا اور کھا پی لیا اپنا روزہ پورا کریں کیونکہ اسے اللہ نے کلایا اور پلایا جو آپ کے سامنے بھول کر کھا پی لینے میں جو روایت ہم کو ملتی ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے بلکل ہو جاتا ہے کہ انسان بھولے میں موں میں کچھ ڈال لیتا ہے اور پھر بارنس کو کھانے کے بعد چکنے کے بعد جو اللہ ہی زیادہ ہے کہ ارے میں تو روزے سے ہوں کیونکہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو یہاں پر روایت آپ کے سامنے کہ جب کوئی ہی کچھ بھول گیا اور کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کریں کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا بھول سے کھا لیا اکی اب بھولے جو ہے بھولے بن کے پورا کھامت رہو کھاتے مت لینا یعنی اگر یاد آگیا تو سٹاپ کر دینا ایسا نہیں کہ اب کھا لیا ہے تو چلو بھولے بنو بس پورا کرو نہیں ایسا نہیں کرنا جیسے مومن ڈالا آپ کو یاد آیا ارے میں تو روزے سے امیجیٹلی جو ہے نکال دیں اور اگر کھا لیا ہو بعد میں یاد ہے تو that's okay دوسرا نیوالا نہیں لینا ٹھیک ہے سو بھولا بن کے پورا کھاتے مت رہو دل میں کیا چلتا ہے اللہ جانتا ہے کس سے گلتی ہوئی اللہ جانتا ہے کون جانبوچ کی کرتا ہے اللہ جانتا ہے it's like that اوہ میں نے کیا کیا بس پچھوڑ دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا سمجھ مہیں بات depress مت ہوئی کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسا ہو جاتا ہے تو انسان بہت depress ہو جاتا ہے guilty feel کرنے لگتا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہئے actually اللہ کو thank you بولیں آپ نے جو ہے مجھے کھلایا آپ نے مجھے پلایا کچھ ہو جائے that's okay سمجھ مہیں بات اینی باجی پڑھ لیجیے بھول کر کھا پی لینا کیسا ہے جی جی باجی روزہ میں بھول کر خواہ پی لینے کا کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھول کر روزہ کی حالت میں کچھ خواہ پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کھلایا پلایا ہے بخاری triple six nine یہاں ہو گئی بات clear جن کو یہ ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اگر مو میں ہم نے کچھ ڈال دیا تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا نہیں as long as آپ کو یاد آ گیا ٹھیک ہے stop it at that very moment finish پھر جو ہے دوسرا وہ کیا کام ہے جن سے روزہ مکرو نہیں ہوتا next کیا ہے actually ہمارے یہاں لوگوں کو فتوہ دینے کی بہت شوق ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو یہ ساری سلائٹ کو ذہن میں آپ کو ڈرل کر لینا ہے یاد رکھئے اور بھولنا نہیں اور لوگوں کو بتائیے کہ کس سے روزہ ٹوٹا اور کس سے نہیں ٹوٹا سو یہاں روزہ مکرو نہیں ہوتا مسواک کرنے سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر آپ مسواک کر رہے ہو تو اس سے روزہ مکرو نہیں ہوتا اس سے ٹوٹا نہیں ٹھیک ہے ہینی بار جی اس کو پڑھ دیجئے جی باری کیا روزہ کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت سے روایت ہے روزہ دار دن کے اول اور آخری حصے نسوا کر سکتا ہے مگر وہ اس کا تھوک نہ نکلے بخاری سوم ٹوٹی فائی یہ بھی چیز کلیر ہو گئی نیکس سلائیڈ جو ہے رکھئے پلیز اب نیکس سلائیڈ دے دیکھئے کچھ لوگ ہیں نا ان کو یہ رہتا ہے جیسے میں ابھی آپ کو کہتا ہے ہر گھر میں ایک مفتی ملے گا آپ کو کہ لوگوں کو سر میں تیل ڈالنا ہے میبی تو پھر وہ کیا کہتا ہے سر میں پانی نہیں ڈالو تیر نہیں ڈالو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے ملت ہیں سر پر پانی ڈالنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹا سر میں تیل ڈالنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹا سو گرمی کی شدت سے سر پر پانی بہانے کو اور بدن پر جو ہے جو ہے ڈالنے سے بھی روزہ مقروح نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے ہے کیا روزہ کی حالت میں راحت کے لیے نہا سکتے ہیں ابو بکر بن عبدال رضی اللہ انہوں کسی صحابہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو ارج کے مقام پر دیکھا آپ اپنے سر پر پیاز اور گرمی کے وجہ سے پانی ڈال رہے تی ابو دعود 2365 کے روایت سسٹر آپ کوئشن مت پوچھیں کیونکہ جو بھی آپ کے دعود سے انشاءاللہ آرہے جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے آپ نے آپ پر ایک سوال دے جائیں اس کا جواب میں آپ کو حدیث سے انشاءاللہ ضرور دوں گی پس پانچ منٹ کا ہلٹ لیچے کیونکہ ہم لوگ سیکونس پہ کرا رہے ساری چیز تو آپ کو اس کا جواب ملتا جائے گا دوسروں کا حق نہ مارے سوال نہ کریں بیچ میں سر میں تیل دالنا پانی بہانا سر بہت امپورٹنٹ یہ سنجھ جیسے گسل فرد ہونا آپ پتہ گسل کب فرد ہوتا ہے سب سے پہلی چیز بتائی سب کو پتہ ہے انسان پر گسل واجب یا فرض کب ہو جاتا ہے کب کون سی حالت میں ایک تو ہے بڑی ناپا کی کون سے ہو سکتی ہے اور دوسرا جناب جنب جو ہے کہ جنب بھی ہو تو پھر وہاں پر بھی اس کو پاس کی حالت میں بھی بلکل سہ سو اس پر جو ہے جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے سو پھر اگر گسل اگر فرض ہو اور دیر سے اٹھے اب یہاں پر دیکھیں گسل فرض تھا اوکے اور دیر سے اٹھے یعنی سہری میں سو گئے دیر ہو گئی اب کیا تو سہری کھا کر گسل کر سکتے ہیں سمجھ میں ہی بات اگر آپ لیٹ اٹھے اور پھر اب آپ کے پاس دونوں میں سے ایک اوپشن ہے یا تو نہ لے یا تو کھا لے تو کیا کیجئے گا پہلے کھا لو بعد میں نہ 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 اب کوئی بولے یہ کیسا یہ آپ کے نہیں رکھتے یا پھر کئی بار اپنی فطری فائش کو دبا دیتے ہیں یہ خاص طور پر یہاں پر اتنا اچھا بتائی گئی بات خصوصاً کس کے لیے ہیں جو شادی شدہ خپری ہوتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا دفکلٹ ہوتا ہے روزے کی رات کو تعلق رکھنے کے بعد میں کبھی دیر ہو جائے تو انسان ڈرتا ہے یہ کیسے ہوگا تو پھر وہ اپنی فائش کو دبا دیتے ہیں جو رونگ یا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ روزہ ہی نہیں رکھتے تو یہاں پر طریقہ بتا دیا گیا ہے پہلے کھا لیجئے ٹائم نہیں تو پہلے کھا لیجئے بعد میں نہ کر کے یعنی گسل لینے کے بعد میں پھر جو ہے نماز کا اعتمام کرے یہاں پر سہری پر اُڈھے اب افکرس گسل واجب تھا اب وقت اتنا ہے کہ نہ لیں یا کھا لیں سو کیا کرے کھالو بعد میں نہ کی نماز پڑ سکتی ہے یعنی پجر کی نماز جو پر وعدہ کر سکتی ہے پجر نہیں کذا ہونی سمجھ مہین بار تو کھانے میں کوئی حرج نہیں سپیشل جوائن فیملی سسٹم میں یا نوملی جو نیولی مارڈ کپل ہے یا کوئی بھی عام حالات میں تو اللہ کے دین کی رخصتوں سے فائدہ اٹھ آئیے اگر دین میں ریجیڈیٹی آ جائے گی تو انسان چڑھا ہو جاتا ہے دین سے دور بھاگ جائے گا سو یہ اتنی اچھی فیسیلیٹی ہے اس کو آویل کرنا چاہیے کہ کبھی قدار جو ہے گسل فرض ہے تو اب وقت ہو رہا ہے تو پلیس پہلے کھا لے اور بعد میں نہ لیجیے گا اور یہ آپ کے سامنے روایت میں گی ہوئے باجی اس کو پڑھ دیجی روزی کے وقت شروع ہونے سے پہلے کیا جنوبی کیلئے گسل لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عائش رضی عنہ اور عمد صلی اللہ عنہ فرماتی ہیں بعض مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گسل کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روزے سے ہوتے تھے یہ بخاری اسم نائنٹی ٹوئنٹی سکس اور مسلم سیونٹی ایٹ ہون 109 سبیر بات آنا اسے روزہ ٹور جاتا ہے بلکل نہیں یہ سب بیکار کی بات ہیں یہ حدیث جو ہم کو یہاں پر ملتی ہے وہ بھی پڑھ دیجئے جسے لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے کہ سر پہ تیل لگانا اور سلمہ لگانا سے روزہ ٹوٹا نہیں ہے یا مکروح نہیں ہوگیتا صحیح ابودعود ٹو زیرو ایٹو سے روایت ہے ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا بھی روزہ کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبح تیل لگائے اور کنگی کرے ایمام بخاری نے اس سام الاستصال دی سیام میں تقیقات ذکر کیا ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ روزے کی حالت میں سرمہ لگایا کرتے تھے یہ صحیح ابودعود ٹو زیرو ایٹو سے روایت ہے سو باجی نے آپ کے لئے بہت کلیئر کر دیا حدیث پڑھ کے دیکھیں ہم تو کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے وہ قرآن اور بارے میں تجھا تھا یہ ضروری ہے تو کر سکتے ہیں اور یہاں پر روایت بھی ملتی ہے ہم کو کہ ہجامہ کرنا ہو یا بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں کسی کو خون کی ضرورت ہے تو بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر اگر انسان جو بلڈ ٹیس کرانا چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ ہے اور یہ آپ کے سامنے با جی اس کو پڑھ دیجی سیکنڈ روایت کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے آنسر ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ روزے دار کو ہجامہ کروانی کی رکھ صدی در پتنی تبرانی اور بیحاکنی تینوں میں ہی روایت ہے تو یہاں پر آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جاتا ہے جب ہجامہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی کون نکلتا ہے بلڈ ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے ضرور تن ٹھیک ہے نیکس سلائیڈ لگائیے پلیس چینج سلائیڈ اب نیکس ہے کہ ہانڈی کا جو ہے جو ذائقہ چکھنا اور تھوک نکل اس کا کیا ہے ہر وضو پر مسواق کر سکتے ہیں یہ تو افضل ہے اگر آپ دیکھیں ہر نماز کے ساتھ میں اگر کوئی مسواق کرنا چاہتا ہے تو یہ تو مسواق کو لازم کر دیتا مگر امت خیال رکھتے ہوئے رسول نے اس کو لازم نہیں کر مگر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھا عمل ہے اگر ہر وضو سے مسواق کرنا چاہتے ہے یہ آنسر دے دیا گیا نیکس یہاں پر ہانڈی کا ذائقہ چکھنا اور تھوک نکلنا کیا اس سے روزہ تو جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہانڈی سے ذائقہ جو ہے وہ اکثر خواتین کرتی ہیں وہ بھی گھر والوں کے لئے کرتی ہیں شوہر کے لئے کیونکہ کبھی کبھی شوہر ناراض ہو جاتے ہیں کوئی کوئی اگر ان کے کانے میں برابر نمک مرچی مسالہ نہیں ہو تو اس کو دھیان میں رکھتے سہولتی کہ چکنے کا آرڈر ہے دیا گیا ہے جس اتنا کہ نگل نہ سکے صرف ٹیس رینے کے لئے زبان میں اور وہ توپ نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹھٹا ایسا تو پھر دی جی کیا مہیں ذائقہ چک لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ دار اگر ہنڈی سے کچھ چک لے تو کوئی حرص نہیں ہے یہ بخاری تلکم ذکر کیا ہے اگر روزہ دار اپنا تھوک نگلے تو کوئی حرص نہیں یہ عبدالر رزاق سیون فائی زیرو ٹو اور امام بخاری کی کتاب میں اور سوم باب سوائق اور عطاب وال یبر میں اس کا تلکن روایت کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سے لوگ آپ کو یہ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ وہ بار بار تھوپتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو دماغ میں ایک وہ چیز جیسے بھوز گئی ہوتی ہے کہ جو ہے کہ تھوپنا ہے بس نگل نہیں بس they keep on spitting isn't it آئینی باجی you right یہ کرتے رہتے ہو مسجد میں بھی جاتے راستے پر بھی یہ کرتے رہتے ہے کتنا ڈر رہتا ہے وہ عجیب سیک توبیہ رہتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں یہاں پر mention کر دیا گیا ہے اور یہ روایت باجی نے آپ کے لئے پڑھ دی ہے یہاں ہو گئی ایک بار دوسرا ہے کہ اب بیوی کو بوسا یا کس دینے سے روزہ جاتا ہے تو اسی طرح بیوی کا بوسا لینے سے روزہ مقرو نہیں ہوتا بشرت لیکن یہاں پر ایک condition سن لیجی بشرت جذبات پر control ہو یہ روایت ابودعوت کیا اور آپ کے سامنے condition ہے اس میں اب اس میں نبی کی حدیث ملتی ہم کو اگر آپ دیکھیں اہی باجی آپ کے لئے پڑھیں گے کہ ایک گوڑے شخص کو جو ہے رسول السلام کے پاس آیا اس نے سوال کیا کہ روزے سے اگر میں بیوی کو بوسا لوں یا کس کر تو کیا روزہ تو جائے گا یا پھر رہے گا باقی تو رسول السلام نے اس کو ہاں کہا کہ نہیں روزہ ٹوٹے گا نہیں تم جو ہے کہ اپنی بیوی کو اہلیہ کو کس کر سکتے ہو بوسا لے سکتے ہو لیکن یعنی یہاں پر جذبات کی کنٹرول کی بات ہے تو بورے شخص نے جب اجازت مانگی تو رسول نے اس کو دے دیا لیکن ایک جوان شخص پر اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میں روزے میں اپنی بیوی کو بوسا یا کس کر سکتا ہوں تو نے اسے منع کیا اب دیکھیں ایک بورا شخص آیا اس کو اجازت دے دی ایک جوان شخص آیا اس کو اجازت نہیں دی تو آخر یہاں پر کیا وجہ ہو سکتی ہوگی باجی دونوں ہی انسان ہیں بڑے ایک بورا ایک جوان ہیں تو باجی جوان کیونکہ وہ جوان انسان انسان زیادہ ہے اب یہ ہو سکتے ہیں وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر پائیں تو اس کو منع کر دیا گیا لیکن جو شخص بوڑا ہے اس کے لئے ایسی بات نہیں تو ان کو allow کیا گیا ہے تو یہ پرسن ٹو پرسن دیپین کرتا ہے بوڑے کو allow کیا گیا ہے بزرگ کو اور جوان کو نہیں تو یہاں آپ یہ روایت پورے 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 دیکھ جی ہے کہ جوان شخص اب نبی کریم کے پاس آیا تو انتو کیا نبی کریم نے ایڈوائز دی اور ایک گوڑا شخص جب آیا یہی سوال لے کر نبی کریم نے انتو کیا بیوی کو بوسا یعنی کس دینا عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک نو جوان آیا اور کہا اے اللہ کے رسول کیا میں روزے کی حالت میں بیوی کو بوسا دے سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ میں اپنی بیوی کو بوسا دے سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دونوں ایک دوسری کی طرف تاجب سے دیکھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجھے معلوم ہے تم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو بات یہ ہے کہ بزرگ صاحب اپنے اوپر زیادہ قابو رکھتا ہے مسنت احمد اور ابو دعوت سے رواہ رکھتے سلپ کنٹرول کا تو وہ کریں یہ کنٹرول کا خجرہ ہے تو بچنا پہتر ہے سمجھ آگے بات سلپ چیزیں کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا اور اب سر پہ تیل لگانے سے کنگئی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹا ہانڈی پچ ذائقہ چکنے سے یا ٹوٹ نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹا اور مقی حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹا اللہ ہمیں قرآن سنت کا دین دے جس میں ہماری توی مرضی نہ ہو یعنی اگر آپ دیکھیں ہم جو کچھ دیکھنا ہے قرآن اور سنت میں دیکھ نا ہے یہ ساری جو آپ کے سامنے چیزیں دورہ دیجئے ہمارے سٹوڈنس کے لئے وہ باتیں جن سے روزہ مقروح ہو جاتا ہے کہ ٹوٹا نہیں ہے وہ کیا کیا ہے سسٹرز یہ سمری ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس روزہ نہیں ٹوٹا ہے بھول کر کھا پی لینا مسواک کرنا سر پر پانی ڈالنا گسل اگر فرض ہو مانی خارج ہو ہجامہ کرنا یا بلڈ ڈونیٹ کرنا بیوی کو کس بوسا دینا سر میں تیر لگانا آنکھوں میں سرما لگانا ہنڈی سے ذائقہ چکھ لینا تھوک نگل نگل مو میں مکھی یا دھول جانا اور وومٹ ہو نہ کہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے اب یہاں پر میں اس پر خالی ایکسپلینیشن تھوڑا سا دینا چاہوں گی منی خارج ہونے سے یا اعتلام سے روزہ نہیں مکروح ہوتا یعنی جس پر کنٹرول ہی نہیں ہے ایک مرد روزہ رکھ کر سو گیا ایسا ہو سکتا ہے خواب میں اسے ویڈ دس شارج ہو گیا جو کہ اسی طرح کوئی خیال آگیا جس سے کچھ نکل گیا روزہ نہیں ٹوٹا ودو کرو نماز ادا کر لو جان کے ایسے چیزیں نہیں دیکھنا جن کے وجہ سے جو ہے وہ ہاوی ہو جائیں ابھی بھی یہاں پر میں نے آپ کو ڈیفرنس بتایا جس چیز پر ہمارا کنٹرول نہیں وہاں پر تو ٹھیک ہے لیکن جان بوجھ کے کوئی ایسی چیزیں دیکھ لیں جس کے وجہ سے جو غالب آ جائیں تو پھر ہم کو یہ چیزوں سے منا کیا گیا پھر وہ چیزیں جن سے روزہ نلیفائے ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے کچھ آپ کے اختیار میں ہے کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن کس چیز سے ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا لیٹس سی اوکی اب یہاں پر سب سے پہلی چیز ہے ہیز ہیز یا نفاس عورت کو پیریٹ شروع ہو جائے روزہ کی حالت میں کسی بھی وقت ہیز نفاس شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے سو اگر روزہ کی حالت میں کبھی بھی اگر آپ دیکھیں ہیز جو ہے بس ٹارٹ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ بھلے ہی روزہ کھولنے سے پانچ منٹ پہلے باقی تھے اور جو ہے کہ ہیز ہو گیا تو بعض وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارہ بج جائے تو پھر اگر ہیز بھی ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹ ٹوٹ پتہ نہیں یہ کہاں سے دلیل لگتے ہیں یہ انٹائیلی رونگ ہے کیونکہ یا بارہ بجے سے پہلے کسی کو اگر اہز ہو جائے تو وہ کہتے ہے کہ روزہ ٹوٹ گی لیکن بارہ بجے کے بعد اگر کسی کو اہز ہو جائے تو وہ کہتے ہے کہ تمہارا روزہ آن ہے تو میں آپ کو یہاں پر غلط فہمی جو ہے اس کو ضرور کر دو کہ بارہ بجے سے پہلے ہو ہو بارہ بجے کے بعد میں ہو کیا روزہ کھولنے سے دو منٹ پہلے کیوں نہ ہو تن لی جی اگر ایک خاتون جو ہے واشیوم میں گئی اور اس کو ریالائز ہوا کہ اس نے روزہ کھولا نہیں ہے اور دو منٹ پہلے جو ہے اس کو ایسا ہو گیا تب بھی اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اب کیا اب اس کی قضاء دینی ہوگی اس کی ہو کے روزہ ہے اچھا نہیں لگتا ان کے سامنے کھا پھل لینے تو آپ جو ہے کمرے میں کچھ نہ وغیرہ جا کسی کے سامنے نہ ہو لیکن بیکار میں بھوکی رہنا شام تک مانو جیسے گیارہ بجے یا صبح کے دس بجے کسی کو حیزہ آگیا اب کیا وہ خاتون مگر روزہ کو continue رکھ کے سواب جو ہے آپ جو کوئی سمجھتے نو دوبارہ سے آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اس کی قضاء بعد میں دینی پڑے گی توڑ گیا کوئی بات نہیں رونا دونا بھی نہیں کیا انجوئی کرو روزہ کچھ فیمیل سو ایسا کہتی ہیں کہ بارہ بجے کے بعد ہوا تو توڑنا نہیں پہلے ہوا تو توڑ دو کہاں سے لائے پتہ نہیں یہ روایت ہے کہاں سے لائی ہو ذرا پوچھو ان کو اور کچھ روتی رہتی ہے کچھ غلٹی فیل کرتی یہ یہ تو قدرت کی چیز ہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے اللہ نے بھلا کر کھ فی دی اوکی اللہ نے بھلا دیا کہ کھ بولو اللہ کو اور پھر حیز آگیا تو پھر آپ کھا پی لو کیوں ایسا کرنا یہ تو بس نیچرل سی چیز ہے نفاس کے لئے بھی بچے کے پیدا ہونے کے بات کی خیفیت ان ساری صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سائر آج پوچھ رہی آئی وی لگ آنے سے روزہ ٹوٹ ہے تو میں آپ کو یہاں پر سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں دیکھ اگر کوئی انسان خوراک لے رہا ہے سمجھ رہے خوراک اگر کوئی خوراک لے رہا ہے انجی ڈوز لے رہا ہے تو انجیکشن یا تو جو ہے آئی وی دین روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور ضرور اتن وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو انجیکشن لینا ہے یا چڑھانا ہے تو پھر جو ہے وہ تو مجبور ہے اور پھر اس پیٹ بھر رہا ہے وہ تو دوا ہے نا پیٹ بھرے گا نہیں بانو آپ گلوکوز لے رہے ہو ایسا کچھ ہے اگر گلوکوز لے رہے ہو یا کوئی گزا لے رہے ہو تو پھر وہ روزہ توٹ جاتا یہی ہے دیکھیں جو چیز گزا دے دے جو انرجی دے دے باڈی میں خوراک بن جائے اس چیزوں سے جو ہے روزہ ٹھٹا ہے ہمارا دین کتنا سہولت والا ہے اللہ جانتا ہے مومن کی جان بہت قیمتی ہے اللہ نہیں چاہتا کہ مومن مر جائے یہ نہیں ہمارا دین شک آپ یہ بولنے سے ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی کہ سسٹر نے کوئی نے پوچھا تھا کہ بلد دونیٹ کر سکتے ہیں پھر جو ہے کہ اگر آپ کو انجیکشن کی ضرورت پڑے پھر انہیلر بھی ہوتا کچھ لوگ جو ہے وہ ایستیمیٹک ہوتے جیسے اگر دیکھے میں ایستیمیٹک ہوں توڑی بعض وقت جو ہے کہ مجھے کبھی کبھی جو سٹیفنس سینے میں سٹیف ہو جاتا ہے کیونکہ ایستیمیٹک ہونے کے وجہ سے انسان سینہ سٹیف ہو جاتا ہے تو پھر انہیلر اس صورت میں انہیلر یا پمپس جس کو کہتے ہیں وہ لیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ہرج نہیں تو انہیلر کی بات بھی یہاں پر کیا ہو گئی ہے ٹھیک سو نیکس تو یہاں تک کے بعد سب کلیر ہے نیکس جاؤ تو اب جن چیزوں سے روزہ ہم بات کر رہی تھے ہے نفاس ہو اس سے روزہ توٹ جاتا ہے اور اس کی قضاء بھی دینے پڑتی ہے نیکس جو ہے جمع یا سیکشل انٹر کوس سے روزہ توٹ جاتا ہے اس پر قضاء کفارہ دونوں ہیں اس سے بچے اشتناب کریں اس قضاء بھی ہے اور کفارہ بھی دینا ہوگا یعنی کسی نے جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں شوہر بیوی سے یہ کام ہو گیا ہے تو پھر جو ہے کیا ہے یہاں پر کہ ان کو کیا کرنا پڑے گا ان کو قضاء بھی دینی پڑے گی اور ان کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اس ہی مسلم کی روایت ہے تو اس سے کیا کریں کہ اشتناب کریں اب فرض روزی کا کفارہ سب سے سخت ہے پڑے اور کفارہ بھی سن لو پہلے پہلے وہ ساری چیز سن لے پھر کیونکہ انسان سوچتا ارے واپس رکھ دیں گے تو یہاں پر ایک روزہ نہیں ہے پھر سنی ابھی یہ روایت آپ کے لئے چل پڑ جی صحیح البخاری 1936 روایت ہے وائل we were sitting with روزہ صلی اللہ علیہ وسلم and a man came and said O Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم I have been ruined Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم asked what was the matter with him he replied I had sexual intercourse with my wife while I was fasting Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم asked him can you afford to manumit a slave he replied in the negative Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم asked him can you fast for two successive months he replied in the negative the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked him can you afford to feed 60 poor persons he replied in the negative the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم kept silent and while we were اینی باجی ایک سیکن اب میں آپ کو یہاں ترجمہ کرا دوں کہ اینی باجی نے کہا کیا ہے جو اردو میڈیم اور انگریش میڈیم سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس کا کفارہ بہت جو ہے وہ سخت ہے ایک شخص نبی کے پاس آیا اس نے کہا کہ روزے کی حالت میں جو ہے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تمبستری پہلی اب میں کیا کروں تو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی کفارہ بتایا اب یہ کفارہ اینی باجی نے پڑھا پہلے کیا تھا ایک گلام کو آزاد کرنا اب اب دیکھیں گلام آزاد کرنا آج کی دور میں تو difficulty گلامی کا تو یہی ختم ہو چکا ہے لیکن اس دور میں گلام ضرور دے لیکن گلام آزاد کرنا بہت expensive ایک ایک گلام کی قیمت کیا ہی نہیں پتا ہے بہت مہنگا تو ایک گلام سب سے پہلے آزاد کرنا ہے یا اگر نہیں کر سکتے ہو میرے سو ہو سکتا ہے گریب انسانیں نہیں کر سکتا ہے تو پھر next option دیا جا رہا ہے اس کو اچھا ٹھیک ہے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا can you fast for یعنی two months sixty days تم کو مسلسل روزے رکھتے پڑیں گے وہ ایک روزہ جو ٹوٹا ہے رمضان کا اس کا کفارہ کیا ہوا ایک روزہ نہیں ہے دوسرے مہینوں میں مسلسل ساٹھ روزہ رکھنا تو کسی سے اگر یہ ہو گیا ہے عمل تو آپ دیکھئے بہت سٹرکٹ ہے یہ بات یا پھر آپ سوچیں وہ شخص بیمار ہے ہو سکتا ہے وہ بیمار ہے وہ جو مسلسل مانی کیا کہ اگر وہ رکھ رہا ہے روزہ اور ایک بھی بیچ میں اس نے بریک لیا تو پھر اس کو دوبارہ سے واپس سے رکھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک رکھ لیا آج پھر دو دن کے بعد پھر تین دن کے بعد پھر next of then no مسلسل continuity میں اگر ایک چھڑ گیا تو دوبارہ اس کو جو ہے رکھنا پڑے گا سیر نئے سیرل سے سٹارٹ کرنا پڑے گا اور سکسٹی مسلسل ایک ساتھ ایک ہٹھا رکھنا پڑے گا اب اگر وہ شخص بیمار ہے تو next option کیا ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یہ تین چیزیں یہاں بتا دی گئی ہے یہ تین کرنے پڑے گی اور وہ شخص کو یہی بات بتائی گئی تھی تو آپ اس نے نہ کہا پہلی چیز کے لیے گلام رسول اللہ علیہ وسلم نے دوسرا option دی دو مہینے کے مسلسل روزے رکھو کہا شاید بیمار ہوگا یا can't do it تو پھر جو ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تیسرا option بتا ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاب ہو سکتا ہے وہ اگر غریب ہے تو کہاں سے کھلاے گا تو اب دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم تو کیا کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں پڑھئے بھائی جی وہاں سے جاں سٹارٹ کیا جاں جی جی میں کنٹیو کرتی ہوں the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم kept silent and while we were in that state a big basket full of dates was brought to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he asked where is the questioner he replied I am here the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to him take this basket of dates and give it in charity the man said should I give it to a person poorer than me than I by Allah there is no family between its مطلب مدینہ to mountain who are poor their eye the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم smiled till his pre-molar teeth became visible and then said feed your family with it یہ حدیث ہے آپ دیکھیں کہ بہترین حدیث ہے کہ وہ حدیث سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی تھی explain کیجئے باجی what you have understood چلی I am giving you a chance جی جی باجی باجی بتا رہے ہیں کہ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے کیونکہ جو شخص تھے وہ اتنے گریب تھے جہاں پہ وہ رہ رہے تھے کہ مدینہ کے دو mountains تک بھی کوئی ان سے گریب کوئی تھا نہیں تو وہ کس کو دیتے وہ basket of dates charity کس کے پاس صدقہ کرتے وہ خود ہی اتنے گریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت اپنی smile مبارک حسی کے ساتھ بولتے ہیں کہ تم اپنی family کو کھلا دو یہ جو صدقہ ہے یہ اپنے family میں بات دو کیونکہ اور تو کوئی طریق نہیں ہے یعنی ان سے گلتی بھی ہوئی رائٹ اور جب وہ کفارہ دینے لگے تو کفارہ بھی ان کو دے دیا گیا کہ کئی بس پور دیکھیں یہ ہمارا دین ہے beautiful دین کسی پر کوئی اگر آپ دیکھیں کوئی جو ہے اتنی آسانیاں کوئی سختی نہیں کتنا beautiful ہے یہ دین آپ دیکھیں یہ حدیث کو پڑھ کے صحیح میں مجھے بھی جو ہے نا ایسا لگا میں بھی مسکر آئی اور پھر جو ہے ایسا لگا کیا خوبصورت دین ہے اللہ نے کہا سخونت والا دین دی ہے تو یہاں ہم کو یہ چیز سمجھ میں آگئی کہ دیکھیں کوئی جان بوجھ کے یہ عمل نہ درے کیونکہ بہت سخت کفارہ ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ جان بوجھ کے عمل نہ درے یہ ہو گیا next slide لگا گیے ابھی آئینی باجی نے پیچھے بتایا تھا کہ کیا جو ہے کئے یا وومٹ جو ہے اسے جو ہے روزہ توٹ جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں دیکھئے اگر کوئی جان بوجھ کے لیے عمل کرے گا یعنی انگلی دال کے زبردستی سے جو ہے وومٹ کرنے کی کوچش کرے گا تو یس توٹ جائے گا لیکن اگر جو ہے خود بخود یہ ہو رہا ہے وومٹ تو پھر جو ہے اس کی روزہ جو ہے نہیں ٹوٹا یہ ہمیشہ یاد رکھنا جیسے خواتین جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اور وہ پریگننسی میں جو ہے وہ روزہ رکھتی ہیں اللہ ان کو طاقت دے ان کو انرڈی دے کہ وہ اپنے روزوں کو جو ہے مکمل کریں اور پھر آپ دیکھیں بچہ جو ہے وہ ماں سے گلوکوس لیتا رہتا ہے تو پھر ماں کو ویکنس بھی ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ سمٹمز ہوتے ہیں پھر اہلی پریگننسی کہ وہ ومٹ وغیرہ ہوتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے اس سے روزہ ٹوٹا نہیں جان بوچ کے کروگے خود بخود آ جائے تو ٹوٹا نہیں مگر جان بوچ کے کروگے تو یس ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے نیکسٹ چینج کیجئے دیکھیں حدیث کے نمبر وہاں پر دیئے گئے تھے آپ کو اوکے اب نیکسٹ ہے کہ جو آپ کو یہاں پر سلائیڈ میں آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ کیا یس ودو کے وقت حلق میں پانی پہنچانا اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر بہت امپورنڈن چیز ہے روزہ کی حالت میں کیا چیز جو ہے ناپسندیدہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے یہاں پر ہم کو ملتا ہے کہ ودو کے وقت حلق میں پانی پہنچانا کیونکہ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ پانی جو ہے حلق سے نیچے اتر سکتا ہے so you shouldn't do that next جو ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتا ہے شہن وقت پہ کابو نہ ہو ناپسند from sexual relationship اب جیسے بیوی کو بوسا دینے سے اگر وہ desires جو ہے آلے بات ہیں یعنی آج آتے ہیں انسان پر تو پھر اس کو کیا کرنا چاہے اس کو آوائید کرنا چاہے کیونکہ ان ساری چیزوں سے روزہ کوٹا ہے so not recommended کیا ہے ودو کرتے وقت کلی کرتے ہوئے ناک میں پانی اس طرح ڈالنا حلق کا پہنچانے کا ڈر ہو یعنی چلو کلی کے بہانے پانی اندر چلا جائے گا تو not recommended پھر شہوت پر کابو نہ ہو یعنی بیوی کو حق کرنا اور kiss کرنا تو that is also not recommended پھر جو ہے بے ہو دا نیکس سلائید بے ہو دا فوش اور جہالک کے کام کرنا یہ بھی جو ہے not allowed بے ہو دا جیسے آپ دیکھیں mistakes to avoid in رمضان پورا ایسا پڑھ دیجائے نی بجی کانے کھا نہیں رہے پی نہیں رہے اور جنسی خوائشات سے یہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں لیکن پھر وہی گالی گلوش وہی غصہ اور وہی فساد اور پھر وہی آنکھیں برے کام دیکھ رہی ہیں ہاتھ برے کام کر رہے ہیں پیر تو پھر یہ جو ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے روزے کا ریوارڈ میں آپ پھتا ہے تک کم ہو جاتا ہے جیسے صلاح ایک انسان پڑھتا ہے تو اس کو ٹین اپون ٹین ملتا ہے دوسرا انسان جب آپ دیکھیں کہ اس کو زیادہ ریوارڈ ملے گا تو ہم کو حالکہ اگر کوئی انسان جگڑا پسار کر لے تو اس روزہ continue ہے فقی اعتبار سے روزہ جو ہے بٹ اس کا عجر کم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں نوٹ ریکمینڈ یا آلاؤ نہیں اینیواج اس کو پڑھ لیجے mistakes to avoid in Ramadan first is sisters getting angry fasting without prayers sleeping all day using bad or foul language غلط بھاشا بھا جی دو حدیث ہے بھا لیجو بخاری کی حدیث ہے fasting is a shield so the one who fast should avoid obscene speech and ignorant behavior if someone abuses him or starts to fight with him he should reply by saying i am fasting i am fasting اور دوسری بخاری کی رویت ہے prophet صلی اللہ علیہ وسلم said i know a word which if only he would say it this anger would leave him if he said اعوذ باللہ من شیطان الرجیم that is i seek to fuse with Allah from the شیطان so this anger would leave yes اور ایک important چیز جو میں آپ بتانا چاہتے ہوں وہ یہ sleeping all day آپ نے دیکھا کچھ لوگ کچھ لوگ جو ہے کہ روضہ رکھنے کے بعد سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں سارا دن آرام کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل فجر میں یعنی فجر پڑھ کر کے جو سوتے ہیں کچھ تو فجر پڑھ لے تو کچھ فجر بھی نہیں پڑھتے اللہ وَقْبَر اور پھر جو سوتے ہیں تو سیدھا اثر میں اٹھتے یا سیدھا زہر میں اٹھتے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ سارا دن آرام کرتے رہیں اور سوتے رہیں یہ بھی چیز آپ پر سلائی چینج کیجئے بےہودہ فرحش اور جہالت کے کام کرنا یہ بھی جو ہے نو لڑائی جھگڑا بخاری کی روایت پر گیبت کرنا کبھی کچھ لوگ گیبت بھی کرتے رہتے برائیوں بھی کرتے رہتے گالی گلوچ سب جھوڑ بھی بولنا اور گالی دینا یہ سب نہیں یہ سب غلط ہے اس سے روزے کا جو عجر ہے وہ کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیسنٹ بنے اللہ ہم کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ باقی کے گیارہ مہینے آپ اس رمضان کی حساب سجئے تو پھر اس میں گھسا کرنا ماردار کرنا گالی گلوچ کرنا چھڑنا پھر جو ہے یہ ساری چیزیں ہم کو نہیں کرنا ہے الحمدللہ بہت ساری چیزیں خلاص آپ ہو گیا ہوگا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹا اور کن سے نہیں ٹوٹا ہے سو امید کرتی ہوں کہ یہاں پر سب کو سمجھ میں آگیا اینی بہت جی ہمارا رمضان کا جو رمضان پہ جو کلاس تھی وہ یہاں پر ہماری وائنڈ اپ ہوتی ہے اور انشاءاللہ جو ہماری سپیشل کلاس جو رمضان میں چلیں گی سور نساء کی وہ ابھی ہم سٹارٹ کر دیں گے دو منٹ کے بعد سب تک آپ سب سٹوڈنٹس کو دوبارہ سے پوچھ لیجئے جتنی بھی سرائل آپ بتائی گئی جو بھی چیز سب کلیر ہے یا نہیں سسٹرز الحمدللہ الحمدللہ ہم نے ہمارا رمضان بوسٹر کا سیریز بہت اچھے سے مکمل کر لیا ہے اس کے لیے آپ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے میں امید کرتی ہوں کہ کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے آج جو ہم لوگ نے سیکھ ہے دو چیزیں جس روزہ مکروح ہوتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بہت کلیر پکچر آگیا ہوگا پلیس مجھے چیٹ باکس پتائیں الحمدللہ با جی بہت سارے ریپلائز آرہے ہیں دعائیں آرہی ہیں اور آہ آپ سب کو سسٹرز کی آپ لوگ جوائن کیے ابھی ہماری کلاس کنٹینیو ہوگی ہمارا رمضان بوسٹر سیریز مکمل ہو گیا بٹ اب انشاءاللہ ہم رمضان سپیشل لیکچر سیریز شروع کریں گے ایک بہت بہترین سورے سورے انشاء لبنہ با جی ایک سوال آپ سے مجھے کرنا کہ کیا ہم سورے انشاء آیت نمبر 23 پلے کر سکتے ہیں یا نہیں کیا آفٹر کر سکتے ہیں ہتم ہونے کے پاس بن کر نے کے پاس مجھے لگتا ہے کم سے کم دس یا پندرہ دن کا گیت ملا ہے ہمارے سبق میں اینی با جی جی با جی سو اسی لئے جس یار دیانی یعنی میں رمائنڈر سیٹ اپ پرنے کے لیے یہ چاہ رہی تھی لیکنہ انشاءاللہ جو ہے کہ ہم میں خود یہاں سے تلاوت کروا دیتی ہوں آپ کو I think that will be better پلیز اپنے پارے جو اکرہ کا پارہ ہے پارے کی اینڈنگ میں 23rd نمبر کی آیت کر رہے تھے اس کا پہلا حصہ ہم تھوڑا سا explain کر چکے تھے میں جو ہے ریب آبا جی کو دے دیتی ہوں تلاوت کروا دیتی آپ کو 23 نمبر کی برمات اللہ ریب آبا 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 أعوذ باللہ من الشیطان وعجیب بسم اللہ ورحمن ورحیب حرمت علیکم اللہ ومحات 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 وحوات موسیقا 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 ماں میں کیا ہے ماں کی ماں بھی ہے اور جو ہے کی باپ کی ماں بھی ہے سو یہاں نانی دادی ماں جو تمہاری ماں ہیں وہ تمہارے لیے حرام سب کو سمجھنا آگئی سو دادیاں نانیاں اس میں شمار نیکسٹ وَبَنَا تَقُمْ اور تمہاری بیٹیاں تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں یعنی ان سے نکاہ بھی اگر آپ دیکھیں اور بیٹیوں میں کیا کیا ہے پوتی نواسی شامل سگی سوتیلی سب اس میں جو ہے کہ وہ آ جائیں گے تو یہاں یہ بھی منا ہے تو ابھی کن کن سے منا کر دیا گیا ایک مرد کو نکاہ کرنے کے لیے کہ حرام تک کر دی گئے تم پر تمہاری ماں نانی دادی وَبَنَا تَقُمْ تمہاری جو ہے کی بیٹیاں پوتی نواسی شامل ہو جائیں گی اس میں نیکسٹ وَا اور اَخَوَاتُكُمْ تمہاری جو ہے وہ بہنیں تمہاری بہنیں بھی جو ہے تم پر حرام سگی اللہ آتی اور رفعے آفیر ابھی میں نے آپ کو تین کیٹیگری بتائی ایک تو ہوتی ہے سگی بہن ٹھیک ہے سگی بہن ہوتی ہے یعنی ماں باپ جو ہے وہ ایک ہوتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ کبھی باپ الگ ہوتا ہے کبھی ماں الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر ہم کو خیال کرنا ہے کہ اگر باپ ایک ہو تو اللہ کی کہتے ہیں اگر ماں ایک ہو تو پھر جو ہے کی ماں کی طرف سے اخیافی کہتے ہیں تو یہ سب جو ہے کہ حرام ہیں بیٹیوں کی طرف یہاں پر بہنوں کی طرف اسے آ رہا ہے سوری سو وہ بناتو کم اور تمہاری بیٹیاں واخواتو کم اور تمہاری بہنیں وہ اماتو کم اور پوپیاں وہ اماتو کم یعنی تمہاری پوپیاں وہ بھی تمہارے لیے کیا ہیں حرام ہیں وہ خالاتو کم اور تمہاری کالائیں بھی کیا ہیں حرام ہیں تو سگی پوپی ہو سگی کالا ہو سوتے لی پوپی ہو سوتے لی جو ہے وہ کالا ہو وہ بھی جو ہے وہ حرام ہیں وَبَنَاتُ الْأَخِ اور جو ہے بیٹیاں بھائی کی جس کو ان کیا کہتے ہیں بیٹیاں بھائی کی کیا ہوتی ہیں بھتیجیاں تو بھتیجیاں بھی تمہارے لیے جو ہے حرام ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی بھتیجیاں بھی حرام ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ ہرام ہیں نیکسٹ وہ بنات لوگتی اور بہنیں اور جو ہے بہن کی بیٹیاں یعنی بیٹیاں بہن کی جت کو ہم کیا کہتے بانجیاں سو بانجیاں بھی تمہارے لیے جو ہے کہ حرام ہیں سو اب آپ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک سٹوک لگا دیا تھا اگر آپ دیکھیں کہ نصب کے اعتبار سے سات محرمات ہم کو ملتے ہیں نصب سے کیا نصب کے اعتبار سے یعنی یہ رشتہ ہے تو اس میں کیا آگئی ساتھ آگئی برابر کاشیفہ سمجھ گئے آپ ماں بیٹیاں بہنیں خوکیاں کھالا بانجیاں اور بھٹیجیاں ساتھ ہو گئے آپ دیکھیں تو یہ جو ہے کس اعتبار سے جو ہے یعنی نصب سے یعنی بائیلوجیکل رشتے ہیں یہ اور ان کے اعتبار سے جو ہے کہ ایک مرد کے لیے ان سے نکاترنا جو ہے وہ حرام ہیں اب نیکسٹ کیٹیگری کون سی آتی ہے ایک ہوتا ہے نصب وہ ہو گیا دوسرا ہوتا ہے دودھ شریک رضاحت دودھ شریک رشتے یعنی کسی نے کسی کو دودھ پلا دیا ہے تو اب یہاں پر تو وہ ایسے ہو جاتے رشتے جیسے نصب کے رشتے ہو جیسے کونی رشتے ہوتے ویسے ہی دودھ شریک رشتے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ بات ہوئی وہ اور امہاتکم اور مائیں تمہاری اللہ تھی وہ جنہوں نے کیا اردانکم تم کو دودھ پلایا ہے یعنی تمہاری رضائی ماں تو یہ دوسری طرح کی ماں ہو بیٹھ کریں ایک ماں کون ہے سگی ماں جس نے تم کو جنم دیا ہے جس نے تم کو جنم دیا ہے تو مسلمان مردوں کو اپنی جنم دینے والی ماں کے ساتھ وہ نکات نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اگر کسی نے ان کو دودھ پلایا ہے تو پھر وہ رشتہ رضاحت سے ثابت ہوتا ہے اور یہ رشتہ ایسے ہی ہے جیسے نصبی رشتہ ہے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے یہ رضاحت کا رشتہ ہو گیا تو دودھ شریک ماں یا رضائی ماں اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بالکل سگی ماں کی طرح ہوتی ہے سب کو سمجھنے آرہی ہے بات وہ بالکل سگی ماں کی طرح ہوتی ہے تو رضاحت کے اعتبار سے جو ہے وہ حرام یعنی جو جو نصب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رضاحت کے اعتبار سے بھی حرام ہیں اور اس کا پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بخاری کی روایت بتائی تھی جو عورتیں نصب سے حرام ہیں وہ رضاحت سے بھی حرام ہیں کسی لئے رضائی ماں رضائی بہن رضائی بیٹی رضائی پکوی رضائی بھانجی بھتی جیاں آل حرام ام آئی کلیر کیونکہ وہ حدیث میں ابھی آپ کو لیٹر رنگ پڑھ دوں گے آپ کے لئے بعد میں مگر میں آپ کو صرف ورڈ ٹو ورڈ سے سمجھا رہے ہوں کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ نے ہم کو کن کن جو ہے کون کون سے رشتے ہمارے ایک مرد کے لئے حرام ہیں تو سب سے پہلے ساتھ میں ساتھ جو بکائے گئے تھے وہ نصب سے بائی لوجیکل رشتے اسے اعتبار سے ایک مرد کن کن سے نکا نہیں کر سکتا تو اس کو میں نے آپ کو بتائی تھی ماں ہیں ریٹیا بہنیں کھٹیا کھالا آئیں بھانجی آئیں پھر اس کے بعد میں جو ہے رضائی رچتے آگئے رضائی ماں رضائی بہن تو پھر یہ دوسری ماں ہو گئی ہے نا رضائی ماں is a second type of ماں ایک ہوتی ہے سگی ماں جس نے پیدا کیا اور رضائی ماں دودھ شریک ماں ہوتی جس نے تم کو دودھ پلا ہے تو یہ دونوں سیم ہیں یہ سیم سیم ہیں ان سے بھی نکا نہیں ہو سکتا کوئی کہا کہ بھائی اس نے تو مجھے پیدا نہیں کیا بہت اس نے آپ کو دودھ پلایا ہے تو وہ آپ کی ماں ہے سمجھ میں آگئی بار تو یہ ہو گیا دودھ شریک رشتہ سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری مِرْ مِنَرْ جو ہے مِنَرْ رَضَا جو دودھ شریک بہنیں ہیں ابھی میں نے آپ پہ بتایا سگی بہن ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے دودھ شریک بہن سگی بہن تو بائی لوجکل سسٹر ہوتی ہے اور جو دودھ شریک ہوتی ہے اس کو دودھ پلایا ہے تو پھر وہ بھی نصبی رشتہ اس کا بھی رشتہ ہو جاتا ہے تو دودھ شریک بہن سے بھی نکا نہیں کر سکتے چلیر ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو جو بتایا ہے رشتے سات رضاحت سے میں جیسے نصب کے اعتبار سے سات محرمات ہیں ویسے ہی سات رضاحت کے اعتبار سے رضائی ماں رضائی بیٹی رضائی بہنیں رضائی کھالا رضائی کوپی رضائی بھٹی جیاں رضائی بھان جیاں سمجھ میں آگئی جیسے نصب میں سات رشتے بتائی تھی آپ کو میں نے ماں بیٹی بہن ایسے سات ویسے ہی رضاحت سے بھی جو ہے سات میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا سب کو یہاں پوچھ لیجئے یہاں پر میں نے دو یعنی آپ دیکھیں محرمات کی جو لسٹ ہی ان کو دو اس میں کیٹیگوریز کر دیا ایک ہے نصبی یعنی بائی لوجیکل جو رشتے ہوتے ہیں اور دوسری جو ہے جتا ہم کہتے ہیں رضاحت سے اور اس میں سات سات میں نے بتا دی کہ کن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے پوچھ لیجئے پلیز جی سسٹر پلیز مجھے چیٹ بوکس بتائیں آپ کو یہ پارٹ آیت بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں پلیز ہمیں چیٹ بوکس بتائیں پھر انشاءاللہ ہم لو کنٹنیو کریں گے جی با جی الحمدللہ ہم گیٹنگ کونٹس الحمدللہ اب تیسری کیٹیگوری لے گیے دو تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک نصب سے اپر اضاحت سے اب تیسری کونسی ہے مساہرت سے یعنی سسرالی رشتے کچھ سسرالی رشتے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ایک شخص جو ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتا اپنی وائف کے طرف سے اب وہ کیسا دیکھی یہاں پر ہے وَأُمْ مَحَاتُ نِسَائِكُنْ وَأُمْ مَحَاتُ نِسَائِكُنْ اور ماں تمہاری بیویوں کی اور ماں تمہاری بیویوں کی ابھی تیسری ٹائپ آف ماں ہو گئی آپ دیکھیں اس آیت میں تین ٹائپ آف ماں یا ماں کو میں نے تین کیٹیگوری میں ڈالا ہے ہم اے رائے شایمہ باجی is it easy for them to understand کیٹیگوری نمبر ون میں میں نے نصب سے ماں جو پیدا کرنے والی ہے سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا تھا بائی لوجیکل ماں جس کو کیٹیگوری جس نے پیدا کی ہو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا دوسرا جس جس نے جو نرسنگ جو جو دور شریک ماں ہے اس سے بھی رشتہ نہیں ہو سکتا اب یہ تیسری کیا ہے یہاں جو ایک اور ماں ہے تمہاری بیویوں کی ماں سسرالی رشتہ ہے کون ہے تمہاری بیویوں کی ماں تمہاری ساس سے ہیں ساس بھی اگر آپ دیکھیں ساس سے بھی نکاح نہیں حرام ہے نہیں ہو سکتا she is like mother آپ سمجھے تو اب یہاں سسرالی رشتے میں بتانے والی ہوں تیسری کیٹیگوری میں کہ ان کے وجہ سے جو ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا حرام ہے ان سے تو سب میں پہلا سسرالی رشتے میں میں نے آپ کو کہا وہ مہا تو نیسائے کم اور ساسیں جو ہے یا تمہاری جو ہے بیویوں کی ماں چیپ یہاں تک ہو گئی تھی ہم نے پچھلی بار یہاں تک کر لیے تھے یہ ہو گیا ریکیپ پچھلی والی باتوں کا یہاں تک کے جو ہے وہ ریکیپ ہو گیا ہے اب یہاں پر ایک کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں دودھ شریک رشتوں کے بارے میں کہ جب دودھ پلائے جاتا ہے تو میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا 15 دن پہلے یہ سوال ہے کہ رضاحت کیسی ثابت ہوتی ہے یعنی رشتہ جو ہے یعنی اب یہ کہ رضاحت کا رشتہ کیسی ثابت ہوتا ہے بچے کو ایک بار دودھ پلانے سے یا ایک سپ دودھ پلانے سے یا دو بار دودھ پلانے سے یا دو سپ ییس رائیٹ پانچ مرتبہ بھرپیٹ دودھ پلانے سے اور جو ہے مدت رضاحت کے پیریڈ میں جو ہے دودھ پلانے اور مدت رضاحت کتنے سال کی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں مدت رضاحت دو سال سو دو سال کے درمیان اگر کوئی پانچ مرتبہ بھرپیٹ کسی بچے کو دودھ پلا دے تو پھر رضاحت ثابت ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ ایک بار دودھ پلایا ایک سپ پلا دیا تب یہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا دیکھیں اس دور میں آج کے دور میں تو بہت ایزی ہے ہمارے پاس سپیڈرز ہیں ہمارے پاس جو ہے دبے کی دوندھ ہوتے ہیں تو بنا کے انہی جاتی ان کو دے سکتے ہیں یعنی ٹاک میٹ جو کہتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں لیکن اس زمانے میں جو ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو اگر کسی کا بچہ ٹرابلنگ میں ہے بیمار ہے زد کر رہا ہے ہو رہا ہے تو پھر کوئی اگر دوسرا جو اپنا دودھ پلا دے تو یہاں پر پلانا ہے بھر پیٹ دودھ پلانا ہے یعنی وہ دودھ اس کے بدن کی گزہ بن جانی چاہیے اس کے بدن میں لگنا چاہیے ٹھیک ہے سو پانچ اور جو ہے جو مدت رضاحت ہے وہ اس کی ٹائم پیریڈ ٹوئیئرز کی ہے یہ ٹائم کے درمیان جو ہے وہ دودھ پلائے تو رضاحت ثابت ہو جاتی ہے اور اس پر میں نے ساری روایتیں آپ کو پچھنے مرتبہ دی تھی یادیں سب کو یادیں میں نے آپ کو ساری حدیثیں اس کے بارے میں بتائی تھی کہ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ کیا دودھ پلانے سے حرمت نہیں ثابت ہوتی ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی نا سو جو ہے اتنا دودھ پلائیں کہ وہ جسم کی گزہ بن جائے یہ بھی حدیث میں نے آپ کو دی تھی پانچ مرتبہ دودھ پلائیں تو رضاحت ثابت ہوتی ہے یہ بھی میں نے حدیث آپ کو دی تھی تو آپ چاہے وہ سینے سے پلائیں یا نکال کر فیڈر سے پلائیں دونوں کیسز میں یہ بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور وہ دو سال دودھ پلانے کی مدت کے بیچ میں ہونا چاہیے یعنی مدت رضاحت کو بھی دیان میں رکھا جائے گا تو رضاحت ثابت ہوگی تو پھر رضاحت ثابت ہوگی وہ دودھ جسم کا حصہ بن گیا ہو تب وہ رشتہ بنتا ورنہ نہیں سب کو سمجھ میں آگئی بات سو یہاں تک کہ ہم نے دیکھا تین سبب حرمت کا جو ہے مساہرت یعنی سسرالی رشتے شادی کے بعد بھی کچھ حرمت آ جاتی ہے سو وہ کون ہے ساس ساس ماں کے حکم میں آ جاتی ہے بلکل اس سے نکاح allowed نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا اور پھر اس کو یعنی اس کے ساتھ جو ہے رقصت ہی نہیں ہوئی یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر اب لڑکا سوچے کہ میں اس کی ماں سے نکاح کر لیتا ہوں تو تب بھی نہیں allowed ہے حالانکہ اگر آپ دیکھو کہ تعلق قائم نہیں ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی جو ہے کہ اس کی اس طلاق شدہ کی ماں کے ساتھ میں رشتہ جڑ نہیں سکتا ایک مرد کا یہ ہم کو یاد رہتے ہیں کیوں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کیونکہ جو آگے ابھی میں بات کروں گی وہاں پر تھوڑا سا معاملہ فرق ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس بات کو جان لیں تو پھر دوبارہ سے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ دیکھئے ساس جو ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر جو ساس کی بیٹی ہے اگر آپ نے اس کو طلاق دے دیا بن چھوے اسے یعنی اس کے ساتھ جسمانی کوئی تعلق نہیں ہوا اور اس کو طلاق دے دیا پھر بھی اس کی ماں حلال نہیں ہے اس شخص پر وہ حرامی ہے کیونکہ ماں کے حکم پر آ جاتی ہے سمجھ میں آگئی بات ماں کے حکم پر آ جاتی ہے یہ چیز کو ذرا دھیان رکھنا ہے یہ کیوں میں نے اتنا سٹریس کیا کیونکہ آگے میں آپ کو ربیبہ کے بارے میں بات کرنے والی آگے میں آپ کو ربیبہ کے بارے میں آپ کوئی بولیں یہ ربیبہ کیا ہے تو yes I will get to the definition کہ ربیبہ کون ہے مگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیوی کی جو ماں ہے اس کے ساتھ میں نکاح حرام ہے اگر بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں بھی کیا اور طلاق دے دی اور سوچا کہ اس کی ماں سے نکاح کر لے تب بھی وہ رشتہ حرام ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں ایڈی باجی ذرا تھوڑا اس کو ریپیٹ کریں کیونکہ آگے میں ربیبہ کے بارے میں جو رول بتاؤں گی وہ بالکل اس سے جو ہے ڈیفرنٹ ہے تو کوئی confusion نہیں ہونا چاہی کوئی ایسا نہیں بولے وہاں تو allowed نہیں ہے یا کیسے allowed ہے دیکھیں اللہ نے جو اکم دیا ہے کوئی آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اسی لئے آپ کو اتنا سٹریس کر کے بتا رہی ہوں کہ ساس کوئی بھی صورت میں حلال نہیں اگر اس کی بیٹی کو طلاق بھی دے دیا ہو اور اس کی بیٹی سے تعلق بھی نہیں کیا تھا تب بھی حلال نہیں بول دیلی دوبارہ پوچھیں جی باجی سے نکاح کرتا ہے اور بینا تعلق رکھے اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے پھر بھی وہ آدمی اس عورت کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ ماں کے ردمے پہ آ جاتی ہے اکی الحمدلیلہ یہ بات کلیر ہے نا اب آپ کو یہ بات بہت سمجھ میں آ جائے گی جو میں ربیبہ کے بارے میں آپ کو بات بتانے والی ہوں اب یہ ربیبہ کیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اور ربائی بوکومو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ ہے بیٹیاں تمہاری بیویوں کی ربیبہ کس کو کہتے ہیں بیٹیاں تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جس کو یہاں ربیبہ کہا جاتا ہے ربیبائیں پھر سے کہہ رہی ہوں تمہاری سٹیپ ڈاٹرز بیوی کی بیٹی دوسرے شوہر سے یہاں تھوڑا سا فرق ہے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک عورت جو کسی مرد سے یعنی نکاح کر لے لیکن ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ طلاق شدہ تھی اور پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی اب وہ بیٹی لے کر کے اپنے نئے شوہر کے گھر آ رہی ہے سمجھ میں آئی بات تو اب وہ بیٹی کیا ہو گئی ان کے ایک شوہر کی یعنی جو اب جو نیا شوہر ہے اس کے لیے وہ بیٹی کیا ہے ربائیوہ تو یہاں پر ربیبہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سو تمہاری ربیبہیں سٹیپ ڈاٹرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے بیوی کی بیٹی دوسرے شوہر سے ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے یہاں تھوڑا سا فرق ہے وہ میں آپ کو لیٹران بتاؤں گی لیکن پہلے ہم دیکھیں گے کہ ربیبہوں سے بھی نکا نہیں ہو سکتا کیونکہ نہیں کہا گیا اور وہ بیٹیاں تمہاری بیویوں کی اللہ تی اللہ تی وہ جو فی حجوری کم تمہاری حفاظت میں تمہارے گودوں میں کھیلی ہے سمجھ میں ہی بات تمہاری سٹیپ ڈاٹرز بھی تمہاری سٹیپ ڈاٹر ہیں بھلے وہ تمہاری بیوی کے پہلے شوہر کی یعنی آپ دیکھیں اس کے جو ہے بائی لوجیکل باپ وہ ہے پہلا شوہر لیکن پھر بھی وہ تمہاری بیٹی ہیں کیوں کیونکہ تم نے اس کو پروریش دی وہ تمہاری کفالت میں ہے وہ تمہاری حفاظت میں ہے وہ تمہارے گودوں میں پلی ہیں تو وہ ان سے بھی تم نکا نہیں کر سکتے تو یہاں دوبارہ سے لیتی ہو وَرَبَائِ وَكُمُ اللَّا تِ اور وہ جو بیٹیاں تمہاری بیویوں سے وہ جو فی حجوری کم تمہارے گودوں میں کھیلی بڑی تمہاری حفاظت میں مِن نِسَائِ کُم تمہاری بیویوں سے اللہ تِ وہ جو دخل تم دخل کیا تم نے بھی ہنہ ان سے یہاں پر کیا مانا ہے تم نے ان کی ماہوں کے ساتھ میں ازواجی تعلق قائم کیا تھا کریک یعنی وہ جو تمہاری سٹیپ ڈاٹر ہے اس کی ماہ کے ساتھ جو ہے تم نے کانٹیک رکھا ہے کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے کریک اور تم نے اس کے ساتھ دخل تم بھی ہنہ کا مانا ہے تم نے ان کے ساتھ دخل کیا یعنی ازواجی تعلق قائم کیا تم نے ان کے ساتھ میں تعلق رکھا ہے صحبت کی ہے تم نے ان سے تو اب وہ بھی تمہاری بیٹی ہوئی یہاں تک سب کو سمجھنے آیا یعنی اگزامپل کی طور پر بتاتی ہوں کہ ایک عورت جو پہلے سے شادی شدہ تھی میبی طلاق ہو گئی یا شوہر سوت ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی اور پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی اب اس نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اب وہ جو پہلے شوہر کی بیٹی ہے وہ ساتھ میں لائی اپنے دوسرے شوہر کے ماں تو اب دوسرے شوہر کو یہاں کہا گیا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے وہ سٹیپ ڈاٹر ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے دیکھیں اللہ نے کیسے پروٹیکشن دیا ہے نا عورتوں کا کیسے خیال رکھا ہے اللہ نے تو انہ تو سوچو کہ سوتے لے بیٹیاں جو ہے وہ اپنے باپوں سے پروٹیکٹ نہیں ہوتی حفاظت نہیں ملتی کتنی خطرے کی بات ہے لیکن یہ رولنگ دے دی گئی ہے حفاظت کی طور پر بھائی آپ سوچیں بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا باپ بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا یہ سب کیوں پروٹیکشن ملا ہے حفاظت ہو گئی ہے عورتوں کی تو یہاں بتایا گیا ہے کہ شوہر کی جو بیوی ہے اس کی اگر پہلے شوہر سے اس کو بیٹی تھی تو وہ تمہاری جو ہے وہ بیٹی کی طرح ہے کیونکہ تم نے ان کی بیویوں کے ساتھ میں ازواجی تعلق قائم کیا ہے دخل تم بھی انہا تم نے ان کی ماں کے ساتھ میں دخل کیا ہے تو تم نے ان کے ساتھ صحبت کی ہے تو اب وہ کیا ہے تمہاری بیٹیاں ہیں یہاں ایک بات ہو گئی گوٹ اٹ یہاں ایک بات ہو گئی تو سٹیپ ڈاٹر بھی کیا ہوتی ہے تمہاری بیٹی کی طرح ہے تم ان کے ساتھ میں تعلق قائم نہیں کر سکتے ان کا ساتھ نکاح نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ وہ ان کی ماں جو ہے وہ تمہاری بیوی ہے جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہے یا پھر ازواجی تعلق قائم کیا ہے تو پھر تم ان کی بیٹیوں کے ساتھ میں جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کلیر ہے اب یہاں پر دوسرا کنڈیشن آنے والا ہے انیبہ جی یہ بھی کلیر کر لیجئے کیونکہ دوسرا کنڈیشن تھوڑا کنفیوزنگ ہے جی تو سسٹرز پہلا کنڈیشن یہ ہے ربی بیان یعنی جو سٹیپ ڈاٹرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک کٹیگری ہے جس میں ریزن کیا ہے انیبہ جی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کیونکہ وہ وائف جو تھی ان کے ساتھ آپ میں تعلق بنائے تھے تو وہ آپ کی وائف ہے تو ان کی بیٹی چاہے وہ دوسرے شہر سے بھی ہو وہ ربی بیان کٹیگری میں آ جاتی ہے ملکل صحیح تو وہ جو ہے تمہاری بیٹی کی طرح ہے اوکے اب یہاں دوسری چیز ہے کہ ہاں ایک کنڈیشن میں ربی بیان کے ساتھ نکاح allowed ہے ایسے تو ربی بیان کے ساتھ یعنی سٹیپ ڈاٹر کے ساتھ ایک شخص نکاح نہیں کر سکتا ہے بٹ کس کنڈیشن میں ربی بی کے ساتھ میں نکاح allowed ہے تو وہ یہاں پر بات ہو رہی ہے فائن پھر اگر لم نہیں تکونو تم دخل دخل کر چکے جو ہے دخل تم تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ازواجی تعلق قائم نہیں کیا یعنی تمہاری ربی بی کی ماں کے ساتھ تم نے جو بیوی تم نکاح کر کے لائے تھے تم نے اگر ان کے ساتھ میں کوئی ازواجی تعلق نہیں قائم کیا اور امیجیٹلی تلاق ہو گئی امیجیٹلی تلاق ہو گئی اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس عورت کی بیٹی سے نکاح کروں تو that is allowed that is allowed کیوں کیونکہ تم نے ان کی ماں کے ساتھ میں دخل نہیں کیا تم نے ان کے ساتھ میں جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تھا امیجیٹلی نکاح کے بعد میں تلاق ہو گئی ماں کے ساتھ اور اس کی بیٹی تھی اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں بیٹی سے نکاح کروں گا تو یہاں پر کیا کہا گیا ہاں وہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تم نے ماں کے ساتھ میں جو ہے وہ تعلق قائم نہیں کیا تھا تو بات یہاں پر آگئی فائن پھر اگر لم نہیں تکونو تم دکھل کر چکے دخل تم تم نے جو ہے جو ہے رشتہ قائم کیا ازواجی تعلق قائم کیا بھی انہا انہورتوں سے فلا فیر نہیں جناہا کوئی گناہ علیکم تم پر کس بارے میں کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لو is it clear کیا وہ word to word آپ سب کو سمجھ میں آیا کہ تمہاری ربی بائیں کے بارے میں ربی باؤں کے بارے میں کیا آرڈر تھا کہ بیوی کی بیٹی دوسرے شوہر سے تھوڑا سا فرق دیں وہ بھی بیٹی ہے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہو مگر کس شرط پر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو اگر صرف شادی ہوئی اس کی ماں سے تعلق قائم نہیں ہوا تلاک ہو گئی تو بیوی کی بیٹی جو ہے وہ allowed ہے اگر رقصتی نہیں ہوئی تھی ماں کے ساتھ تو پھر تم جو ہے ان سے نکاح کر سکتے ہو سمجھ میں آگئی یہ بات کہ اب بھی clear نہیں آئی نہیں پوچھ لو باجی آپ باجی آپ تھا آرام لے لیجی پھر بولنے والی پانی پی لیجی سسٹرز مجھے پیس بتائیے چیٹ باکس میں آپ لوگوں کو یہ سیکنڈ کنڈیشن معلوم پڑا کہ کس کنڈیشن پہ اگمرد حضرات ربیبیا یعنی سٹیپ ڈورٹر سے نکاح کر سکتا ہے وہ کنڈیشن کیا ہے وہ آپ کو clear ہوا ہے جی باجی یہ کنڈیشن یہ کہ جب تم نے نکاح کے بعد ان کی ماں کے ساتھ میں تعلق قائم نہیں کیا تھا تو ان کی بیویاں ان کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہے پھر تم ان سے نکاح کر سکتے یہاں پر ایک بات تھی جو مجھے بتانی تھی آپ کو یہ ایک اہم بات تھی ایک نیکس کہ وہ تمہاری حفاظت میں ہیں اور اگر تم نے ان کی ماں سے صحبت رکھی ہے تو بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں تو 23C لگایا باجی میں نے یہ پڑھا چکی ہوں آپ 23C بھی پڑھا چکی ہوں تم وہ دخل تم دخل کیا تم نے بھی ان عورتوں کے ساتھ یعنی تم نے عزواجی تعلق قائم نہیں کیا ہے کس بارے میں کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لو 23C تک 23A 23B 23C سب کو clear ہے جہاں پر ہم کو کیا ملے تھے تین اگر آپ دیکھیں پہلے نصبی رشتے میں سے کون کون allowed نہیں تھا ماں بیٹی بہنیں خبی بھالائیں بتی بانجیا ٹھیک پھر رضاہت کے رشتے میں رضائی ماں رضائی بیٹیاں رضائی بہنیں رضائی خبی رضائی بھالائیں رضائی بتی جیاں رضائی بانجیا ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہے ساس کے بارے بتائیں کہ ساس کے لئے حکم ہے وہ ماں کی طرح ہے کہ اگر اس کی بیٹی سے تعلق بھی ہو گیا تب بھی ایک شخص اس کی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا پھر میں نے آپ ربی باؤں کے بارے میں بتایا کہ ربی بھائیں کون ہیں ربی بھائیں وہ ہوتی ہے جو سٹیپ ڈاٹرز ہوتی ہیں تو ایک شخص اپنی سٹیپ ڈاٹرز سے نکاح ماں کے ساتھ اس کے تعلق قائل نہیں کیا تو یہ قصہ پورا یہاں پر ختم ہو گیا اب سسرالی رشتے میں دوسری بات یہاں پر کیا ہے اب ان سے بھی رشتہ نہیں ہو سکتا تو یہ بیوی آئیں تمہارے بیٹوں کی تمہاری پشت سے ہیں یعنی سگے بیٹے سو ایک آدمی یہاں پر سگے بیٹے کی وائف کون ہے سگے بیٹے کی وائف بہو ہوتی سو سسر اور بہو کا نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ سگی بہو ہے ریکی یہاں پر بھی میں سٹریس کر رہی سسر اور بہو کا نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ سگی بہو ہے سگی بہو کیسی ہوگی جب اس کا نکاح سگے بیٹے سے ہوگا کیوں کیونکہ سگا بیٹا خونی رحمی رشتہ ہے بائی لوجیکل چائلڈ ہے تو اس کی بیوی بہو ہے بیٹی کی طرح ہے سسر بہو سے رشتہ نہیں رکھ سکتا سسر بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا سمجھ میں آئی آپ کو بات کب جب وہ سگا رشتہ ہو جب وہ سگا رشتہ ہو تب لیکن لیکن اگر مو بولا بیٹا ہو تو نکاح ہو سکتا ہے اس کا ایگزامپل میں آپ کو سور احضاب میں دے چکی ہوں حضرت زینب اور حضرت زید کا نکاح ہوا پھر اس کی طلاق ہوئی اور پھر جو ہے کہ رسول صلی اللہ مو بولے بیٹے جو ہے ان کی بیوی عزت زینب سے نکاح کیا کیونکہ اللہ نے مو بولے اڈاپٹیڈ جو چائلڈ ہے وہ سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا یہ وہاں پر ابولش ہو گیا وہ نیا جو ہے رول آ گیا تو اب کیا ہے بہو حرام ہے نکاح اس سے اگر وہ سگے بیٹے سے بہو ہے تو پھر اگر مو بولا بیٹا ہے تو allowed تو allowed ٹھیک ہے یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا یہ بھی ایک چیز یہاں پر تھوڑی difficulty تو میں نے آپ کو بتا دی کہ بیویاں اب نائیکم ہوں تمہارے بیٹوں کی کون سے بیٹے اللہ دینا من اسلام وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہے پشت سے ہے تمہارے سگے بیٹے تمہارے سگے بیٹے کی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن مو بولے بیٹے کی بہو سے نکاح ہو سکتا ہے اگر مو بولا بیٹے سے بات جی باجی میں پوچھ لیتی ہوں سسٹرز پیس مجھے چیٹ بوکس بتائیں آپ کو یہ بی پارٹ آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آ گیا ہے جی باجی آم گیٹنگ ریپلائیز الحمدللہ تو یہاں تک بھی ہو گیا اور اب جو ہے کچھ اور جو رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کے بارے میں بھی آپ کو مینشن کروں گی اور وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا تو 23 ای لگائیے اس حصے کو لگائیے وَأَن نیکس چینج جمع کرنا مطلب کیا سگی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ایک شخص اپنی سگی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا سمجھ میں آرہی آپ کو بات سالی اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں سالی آدھی گھر والیاں یہ سب رونگ ہیں اسلام میں سالی جو ہے وہ آدھی گھر والی نہیں ہوتی that's wrong وہ بالکل بہن کی طرح ہوتی سمجھ میں آئی بات تو تم دو سگی بہنوں کو ایک گھٹا جوان نہیں کر سکتے یعنی نکاح میں یہ ایک مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرد دو سگی بہنوں سے ایک گھٹا یعنی جو ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا ایک سے بھی کر لیا اور دوسرے سے بھی کر لیا اور رہ رہا ہے تو کیونکہ عربوں میں ہی سب اور طریقہ چل رہا تھا وہ دو سگی بہنوں سے بھی نکاح کر لیتے تھے لیکن جب دین اسلام آیا تو یہ رولنگ آئی کہ وان تجمہو بینل اختیین کہ نہیں تم جمع کر سکتے دو بہنوں کو سمجھ میں آئی بات لیکن کب نکاح بہن سے سالی سے allowed ہو جائے گا آپ میں بتاتی ہوں کیونکہ وہاں بات آگے آ رہی ہے next change کیجئے f لگائیے 23 f کہ ایک شخص اپنی سالی سے کب نکاح کر سکتا ہے یا ایک شخص اپنی بہن کی سوری اپنی بیوی کے بہن سے کب نکاح کر سکتا ہے کیونکہ چینج سلائیڈ وہ کب ہے سوری آئیے پر واپس سے پلٹا دیجئے جب بیوی جو ہے واپس سے بیک جائیے بیک جب بیوی فوت ہو جائے اگر بیوی فوت ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دیا گیا ہے تب جو ہے کہ سالی جو ہے وہ حلال ہو سکتی ہے لیکن دونوں کو اکھٹا ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا سمجھ میں آگئی بات سوال اور کے تجمعو تم جمع کرو بین الوختین دو بہنوں کو درمیان اللہ سوائے ما قد صلف جو قد صلف مانے جو گزر چکا جو ہو چکا وہ ہو چکا مطلب کیا اگر کوئی یہ کر کے بیٹھا ہے تو آپ کیا کرے آپ کیا کر سکتے نہیں معلوم تھا تو ہو گیا دوہر جاہلیت میں یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں مگر آپ دیکھیں عرب معاشرے میں عام بات تھی عورت کو جو بھی مال ملتا ہتھیا لیا جاتا پھر جو ہے کہ عورت اگر اپنا حصہ لینے میں کامیاب یعنی حصے بھی لے لیتے ساری چیزیں سارے دور میں جو ہے ہو رہی تھی اور پھر جو ہے ماں سے نکاح کر لیتے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے جبر سے بہن کے ساتھ رشتہ سب عرب معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی لیکن جب دین اسلام آیا تو یہاں پر سٹاپ لگا دیا گیا کہ اب نہیں ہو سکتا سو دو بہینوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جو پہلے سے کسی جوزیت میں ہو اس سے نکاح بھی وہ نیکس ٹی ہے انشاءاللہ نیکس ٹی ہے بتاؤں ہی میں آپ کو لیکن یہاں ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا یعنی اگر پہلے ہو چکا تو کیا وہ ہو چکا اب اس کو کسی کی سامنے مت اس کو بولو گڑی گڑی اس کے بارے میں بات کرو ہو چکا لیکن اب ہم کو کیا کرنا ہے یہ رولنگ تیار کرنی ہے سو سالیاں حرام ہیں بڑ جب ایک جب ایک بہن موجود ہے تب لیکن ایک بہن اگر مر جائے یا پھر جو ہے کہ طلاف ہو جائے تو پھر سالیاں حلال ہو جاتی ہیں اب دوسرے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں ایک حدیث ہے لگائیے ابن حبان کی روایت ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو رشتوں کو کاٹو گے اب یہ رشتے یہاں پر جو کہا گیا ہے نا کہ مت کرو ایسوں کے ساتھ میں نکاح رشتے داری ہمیں آپ دیکھیں دو بہنوں کے ساتھ میں جو ہے نکاح کر کے اگر لاؤگے تو کیا ہو سکتا ہے بہنوں میں رشتے خراب ہو جائیں گے بگز اساد جلن نفرت یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گے ہے نا سو یہاں پر کیا کہا گیا ہے ہاں اس کو کمپلیٹ کر لیتے پہلے اس آیت کو کہ ان اللہ کانا ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم بخشنے والا اور رہن کرنے والا گر یعنی پہلے یہ کسی سے ہو گیا جب تک رولنگ نہیں آئی تب تک تو اللہ معاف کریں گے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے دو بہنوں سے جو سگی بہنیں ہیں ان سے نکاح کر لے گا تو پھر اللہ ضرور پکڑے گا جان بوجھ کے مت کرو اگر گلتی سے پہلے ہو گیا تھا تو that is different لیکن علم آنے کے بعد اب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر ایک روایت میں آپ کو بتاتی ہوں پلیز حدیثیں لگائیے نیکسٹ نیکسٹ کیجئے یہ سب میں بتا چکے ہو حدیث نمبر فور لگائیے ہاں اس سے پہلے والی بھی ایک ہوگی شاید اس سے پہلے والی لگائیے اور ایک پہلے والی لگائیے ہاں دیکھیں ابھی یہاں پر ایک شخص ہے ہاں ہاں ایک یہ والی نیکسٹ والی کیجئے باجی چینج کیجئے نہ اس نیکسٹ نیکسٹ والی ایک شخص سے ان کا نام دیا گیا ہے فیروز اب ڈیلی ان کا نام دیا گیا ہے جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی دو بیویاں تھی جو آپس میں سگی بہنیں تھی تو رسولہ السلام نے دیکھو انہوں نے جو رسولہ السلام کو ضرور بتا آگا کہ دو بہنوں سے میں نے نکاح کیا تھا میں کیا کروں تو کہا رسول نے دونوں نکاح میں ساتھ نہیں رہ سکتی ایک کو الگ کرو یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب اسلامی لو آیا اسلامی لو آیا تو ایک شخص تھا اس کا نام یہاں پر ہے فیروز اب ڈیلی کہ اس کی دو سگی بہنیں جو تھی وہ اس کی بیوی تھی تو جب وہ رسولہ السلام کے پاس گیا انہوں نے بتایا تو رسولہ السلام نے کہا ایک کو تم دونوں کو ساتھ میں نہیں رکھ سکتے ایک کو تم طلاق دے باجی اس کو پڑھو تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو سگی بہنوں سے نکھا اکٹا نہیں کر سکتے اگر ایک ساتھ ہو جائے یا پھر جو ہے کہ یا طلاق ہو جائے تو پھر وہ دوسری یعنی سالی سے نکھا لاؤڈ ہو تب تک نہیں پڑھ لی جی جی واجی جی واجی اددہاق ابن فیروز reported from his father that he said i said oh messenger of Allah i have embraced islam and i have two sisters as wives he said divorce whomever of them you wish یہ حسن graded hadith from ibn machah بھر جی explanation بھی پڑھو yes explanation Fairooz ad-Dalaymi may Allah be pleased with him was a companion from yemen he was married to two sisters when he embraced islam in the pre-islamic period of ignorance people used to combine two sisters in marriage without finding fault with that therefore prophet commanded Fairooz to keep one of the two sisters as his wife and divorce the other in islam it is not permissible to combine two sisters in marriage so you can see two girls can't keep together together you have given the delial in the world in the world there all normal things now when we when islam coming to the pre-islamic period in so کو ختم کیا اور نیا کونسٹیوشن جو ہے وہ دیا گیا سو نئے کونسٹیوشن میں آپ کہا گیا دونوں سگی بہنوں کو ایک مرد جو ہے اپنے نکاح میں اگھٹا نہیں رکھ سکتا یہ رولنگ جو ہے وہ دے دی گئی ہے سو سالی جو ہے وہ آدھی گھر والی نہیں ہوتی یہ سب جو ہے مسلمان مردوں کو سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ سالی جو ہے وہ آدھی گھر والی نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا جوں جو 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 بہن کے حضبن ہوتے ہیں وہ جو ہے محرم بھی نہیں ہے وہ محرم بھی نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں عمرہ یا حج بھی نہیں کیا جا سکتا یہ ہمیشہ یاد رکھو not allowed یہ بھی چیز یہاں پر clear ہو گئی ہوگی اب آیت جو ہے اس کو complete کر دیتے ہیں ہم نے آیت میں کیا پڑا کہ اللہ معقد صلی اللہ جو ہو چکا وہ ہو چکا یعنی دور جائلیت میں جو لوگ اس طریقے کے نکاح کرتے تھے تب اس وقت تو یہ رولنگ نہیں آئی تھی اسلام کی رولنگ جب آئی تو آپ دیکھیں کہ اس شخص کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی فیروز ادیلی اس کو جب اس نے رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا solution پوچھا تو آپ نے کہا ایک کو allowed نہیں ہے اب جو پہلے ہو چکا تھا اس کا کیا کہ ماں قد صلی اللہ جو ہو چکا وہ ہو چکا تو سارا it is wrong tell them this ayat کہ یہ wrong ہے کہ اگر کوئی اپنی سالیوں کو اور جو ہے ان کی یعنی دو سسٹرز کو اکھٹا جمع کر رہے ہیں فیملی میں یہ گلت ہے یہ رشتہ حرام کی کیٹیگری میں کیونکہ پہلے دور جاہلیت میں ہو گیا تب تک رولی نہیں ٹی تو اللہ نے کہا اللہ ماں قد صلی اللہ جو ہو چکا وہ ہو چکا اب آئندہ ایسا نہیں کرنا کیونکہ اور ان اس چیز کے لئے اللہ نے کیا کہا کہ اگر کسی کو پتا نہیں تھا اور اس نے کر لیا تو ان اللہ کانا غفور رہیم تو بے شک اللہ ہے غفور رہیم کس کے لئے جو پہلے ہو چکا جس کو پتا نہیں تھا لیکن اب allowed نہیں ہے سو یہ دھیان میں رکھنا کہ دو بہنوں کو اکھٹا جو ہے وہ جمع نہیں کیا جا سکتا تو الحمدللہ یہ ہو گئی آپ کی ٹوینٹی ٹوی نمبر کے آئے جو ہے یہاں پر مکمل ہو گئی سو کچھ چیزیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جو رشتے نصب سے not allowed ہے پورے ذاحت سے not allowed ہے اور وہ ہی جو ہے اگر آپ دیکھیں کچھ رشتے سسرالی رشتے بھی allowed نہیں ہیں پھر جو ہیں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جو جو نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر ہم stop کرتے ہیں یہاں مارا پارا فور کمپلیٹ ہوتا ہے کل پی تیز آپ جھڑے رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم سورہ نصب کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ یہ ٹوینٹی ٹری نمبر کی آیت اگر آپ دیکھیں connected ہے پانچوے پارے میں ٹوینٹی فور نمبر کی آیت میں جہاں پر ہماری محرمات کی لسٹ continue رہتی ہے کہ اور کن عورتوں سے ایک مسلمان مرد نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ آیت نمبر ٹوینٹی ٹری میں تو ہم کو پتہ چل گیا کہ وہ کن کن سے جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا میں آپ کو یہاں بتا چکیوں ایک مرد جو ہے کن کن سے اپنی ماں ہو سے بیٹیوں سے بہنوں سے کھوٹیوں سے کالا ہو سے سگی بھتیجیاں بھانجیاں رضائی بہنیں ان سے ساس سالیاں سوتیلی بیٹیاں ٹھیک ہے اگر ان کی بیویوں کے ساتھ ان کی یعنی ماں کے ساتھ انہوں نے صحبت رکھیے تو ربی بھا بھی پھر حرام ہے پھر جو ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے یہ بھی ساری چیزیں ہم کو پتہ چل گئے اب ٹوینٹی فور میں continue رہے گا کہ کون سی اور عورتیں جن سے ایک مومن مرد نکاح نہیں کر سکتا سو ٹوینٹی ٹری میں جو بات چل رہی ہے وہ continue چلتی ہے آیت نمبر ٹوینٹی فور میں اب بھول گئی ایک اور حدیث ہے لاز میں ٹوینٹی ٹری کے لاز میں آج کی ایڈیشن میں ایک حدیث ہے دیکھیں یہاں پر تو قرآن نے حکم دے دیا کہ تم دو سگی بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے کریکٹ پر حدیث سے خالہ بانجی بھی اکھٹا نہیں کر سکتے کوپی بھتی جی بھی اکھٹا نہیں کر سکتے یہاں حدیث آ گئی ہے تو پلیز وہ حدیث بتائیے آلیا مجھے لازٹ ٹوینٹی ٹری نمبر کی آیت میں ایک آج کی ایڈیشنل حدیث ہے اس کو لگا دیجی پلیز جہاں پر میں آپ کو حدیث میں بتانا چاہتی ہوں قرآن نے تو بتا دیا ہے کہ دو سگی بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے لیکن حدیث میں ہم کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو ہے خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کر سکتا ایک مرد ٹوگیدر کوپی اور بھتی جی کو ایک مرد جمع نہیں کر سکتا یہاں حدیث آ گئی ہے سو قرآن کے حکم پر اضافہ ہے حدیث جو حدیث نہیں مانتے وہ کیا کریں گے پھر آپ دیکھیں حدیث آ گئی ہے یہاں پر کہ خالہ بھانجی اکٹہ جمع نہیں کرو کوپی بھتی جی یہ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا ہے سو دس اس یعنی قرآن نے دو سگی بہنوں کے بارے میں بات بتائی بغیر حدیث میں رسولہ السحسم نہیں ہے یعنی قرآن میں اضافہ ہے حدیث یہ کہ قرآن میں رسولہ السحسم کے یعنی حدیث میں رسولہ السحسم کہہ رہے ہیں خالہ بھانجی اور کوپی بھتی جی بھی نہیں جمع ہو سکتے ہیں سو جو لوگ اگر حدیث کو نہیں مانتے تو پھر کیا کریں گے وہ ٹھیک ہے اس کو بھی پڑھ دی جائنی بھانجی کہ خالہ بھانجی اور کوپی بھتی جی کو بھی اکھٹا ایک آدمی ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتا جی بھانجی صحیح البخاری 5109 اور صحیح المسلم 1408 دونوں سے روایت ہے from ابو غروریرہ میر اللہ بھی pleased with him that the messenger of اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said one should not be married to a woman and her paternal aunt or a woman and her maternal aunt at the same time what did woman and her paternal aunt مطلب کیا عورت اور پھر اس کی جو ہے کہ خالہ یعنی آپ دیکھیں بھانجی میں نے جیسے آپ کو یہاں پر بتایا خالہ بھانجی ہو گئی ہے woman and her paternal aunt sorry maternal میں ہو جائے گا وہ woman and her maternal aunt is خالہ بھانجی اور پھر woman and her paternal aunt مطلب جو ہو گیا ہے پوپی اور بھتی جی so بھوپی بھتی جی کو بھی اکھٹا جمع نہیں کر سکتے اور پھر جو ہے کہ خالہ بھانجی کو بھی اکھٹا ایک آدمی نہیں جمع کر سکتا ہے اب کر چکے ہو تو توبہ کرو آگے چلو بے شک توبہ سے معافی مل جائے گی چھو پراؤ یہ ساری چیزیں is not allowed لیکن انسان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ رکھا گیا جو حلال ہے نکاح میں رشتوں کا خیال رکھیں نکاح میں کچھ رشتوں کا خیال رکھو قطع رحمی نہ ہو بگز نہ ہو اب آپ سوچو اگر ایک کوپی اور بھتی جی ایک آدمی نکاح کر کے لائے تو ان میں بگز ہو جائے گا حسد ہوگی جلن ہوگی نفرت پیدا ہو جائے گی خالہ بھانجی کے درمیان جو ہے وہ نفرت پیدا ہو سکتی ہے اسی لیے منع کیا گیا ہے سو قطع رحمی رشتر نہ کرو اس میں حکمت ہے یہاں عورتوں کو پروٹیکشن دیا گیا ہے سو صورت کا نام صور نیسا ہے لائن جو ہے وہ ڈرو کر دی گئی ہے کون حلال ہے ایک مرد کے لیے اور کون حرام ہے اور یہی آیت جو ہے کل پانچوہ پارہ ہمارا سٹارٹ ہوگا والمہ سے نات اور اس کے اندر کنٹینیوٹی ہماری محرمات کی لسٹ چلے گی کہ اور کون سے عورتیں ہیں جن سے نکاہ نوٹ الاؤڈ ہے اور کل کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ باندیوں کے ساتھ بھی جو ہے نکاہ کیا جا سکتا ہے اور باندیوں کو بھی بینہ نکاہ کے رکھا جا سکتا ہے کل کی کلاس میں ان ڈیپٹ میں بتانے والی ہو تو پلیز آئیے بہت سے لوگ اس کو مائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہم کو قرآن میں ملتا ہے کہ کیا اس دور میں جو باندیاں تھی غلام تھی لونڈیاں تھی ان کو لوگ رکھ لیتے تھے کوئی نکاہ کر کے رکھ لیتا تھا اور کوئی بینہ نکاہ کیے رکھ لیتا تھا تو کیا وہ باندیاں ایسے بینہ نکاہ کے الاؤڈ ہے تو یس انشاءاللہ کل ہم اس کو دیکھیں گے والمحسنات پارے میں پانچوے پارے میں آیت نمبر چوبیس میں سو پلیز بی ویتاز اگر کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن رکھنا چاہتا ہے تو کل کی کلاس بہت اہم ہے اور ہم سب کو جو ہے کیا ہے یہ آیت کو دھیان سے سننا ہے تو پلیز بی پریزنٹ ٹومورو کل کلاس ہوگی ٹائم مگنگ is going to be وہی 2.45 to 4.15 ڈیٹیل ڈیٹیل ڈیٹیل